حضرات علماء اکرام صدر زیبقار حضرت الاستاذ امیر شریعت دامت برکاتہم محضر زکابر حضرات علماء اکرام مزرگان محترم وعبائی دین شہر سامعین اعظام اور پردہ نشیم آئے اور بہنے اس وقت آپ میرے خطبے اور اتدائیہ کلمات سے ہرگز یہ نہ سمجھئے کہ میں آپ کی سماخراشی کے لیے کھرا ہو گیا اور آپ کے صبر کا مزید انتہان لوں گا بلکہ میں سیدھا اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں اور جس چیز کا حکم مجھے ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ شعبہ صحافت کا تعارف میں اپنی زبان سے نہ کراؤں بلکہ وہ طلبہ جو شعبہ صحافت میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ طلبہ جو شعبہ صحافت میں عملی تجربہ حاصل کر رہے ہیں انٹرنشپ کر رہے ہیں انہوں نے محنت کر کے جدو جوہت کر کے ایک تیاری کی ہے اور ایک ویڈیو تیار کی ہے جس میں شعبہ صحافت کا پورا تعارف موجود ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور اس سے آپ کے سامنے شعبہ صحافت کا پورا تعارف آپ کے سامنے آ جائے گا میں دارالحکمت کے استاز جناب مولانا قسمت صاحب رحمانی اور شعبہ صحافت کے تعلیم علم جناب شاہد رحمانی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروڈیکٹر کے ذریعے اس ویڈیو کو اسکرین پر پلے کریں اور الیکٹرنسٹی ڈیپارٹمنٹ سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کی لائٹ مدھن کرنے ویڈیو شروع کی جاتی ہے سحافت سچائی کو غام کرنے حقائق سے لوگوں کو باخبر رکھنے اور پیش آمدہ صورتحال سے عام لوگوں کو روبرو کرانے کا محسن ترین ذریعہ ہے ابلاغ و صحافت کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو واضح طور پر یہ محسوس ہوگا کہ قرآن مجید میں جن ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے اس کو نبھانے کے لیے صحافت و ابلاغ ایک آسان شکل ہے ابلاغ و بیان کی ذمہ داری دیتے ہوئے اللہ تعالی نے سور رحمن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان اور سور معیدہ میں فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نشر و ابلاغ کی ذمہ داری دیتے ہوئے حجت الودا کے موقع پر اپنے مبارک اور تاریخی خطبے میں ارشاد فرمایا لیبلغ الشاہد منکم الغائب آپ کے اس فرمان سے ابناغ و صحافت کی افادیت و ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے جمہوری زاویے سے بھی صحافت کو چوتھا ستون قرار دیا گیا ہے اس جہب سے اگر میڈیا ٹکنالوجی کو دینی علوم کے ماہرین قیشہ ورانہ اصولوں کے ساتھ استعمال کریں تو یہ عمل نہ صرف تبلیغ دین کے لیے انتہائی موثر ہے بلکہ اس کے ذریعے وطن عزیز اور انسانیت کی عظیم خدمت بھی ہوگی اسی لیے سرپرست محترم امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم نے گزشتہ برس ستائیس نومبر دوہزار اکیس کو جامعہ رحمانی کے اسی عظیم الشان اجلاس کے موقع سے جامعہ رحمانی منگیر میں بازابتہ شعبہ صحافت قائن کرنے کا اعلان فرمایا تھا صحافت کا ایک کورس یہاں شروع کیا گیا ہے جسے فضل رحمہ صاحب لیڈ کر رہے ہیں وہ اس کے لیڈ انسٹرکٹر ہیں پڑھانے والے ہیں ماشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جرنیلسٹس اور ریپورٹر جو ہیں وہ آپ لوگوں کے درمیان گھوم رہے ہیں وہ سب ٹرینی جرنیلسٹ ہیں ماشاءاللہ جو فضل رحمہ صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں تب سے الحمدللہ جامعہ رحمانی کے شعبہ صحافت میں تعلیم جاری ہے جہاں نوجوان طلبہ عملی مشق کے ساتھ اپنے اندر صحافتی استعداد کو پختہ کرنے کی مثالی کوشش کر رہے ہیں عملی مشق کے ساتھ صحافتی شعبے میں طلبہ کی استعداد کو پختہ کرنے کے لیے فکر و نظر اوفیشیل کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بھی شروع کیا گیا ہے جہاں ہر روز شعبہ صحافت سے وابستہ طلبہ مختلف زبانوں میں خبریں اور بلک کے اہم مسائل پر تجزیہ پیش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا بکم ایوہ المشاہدون الكرام فی قناتیکم الخاصة الفکر و النظر حیابنا نتعرف على الانبائی اللومی حزب اللہ اللبنانی حسن نصر وشدد على ان الاتفاق لن یکون مدزمن بیہار کو بڑا تحفہ ملا ہے بے گسرائی اور مگیر کے بیچ بند ہے کونسی چیز قرآن مجید کو دوسری کتابوں سے ممتاز کرتی تحضیمیں پیدا ہوتی ہے عروج پاتی ہے پھر زوال کا شکار ہو کر مٹ جاتی ہے دعا الاتحاد الافریقی اليوم الاحد اطلاف السراعی و آخیرا اشکرکم و شکرا جزیلا مشاہدون الکرام على مطابعات القناة آزادین خانکا رحمانی کا کردار موہنداز کرمچند گاندی اللہ علیہ ابل کلاب آزاد رحمت اللہ علیہ مولانا حسین احمد مدنی دوکٹر زاکیر حسین لانا عبدالباری محلی شمس الملک امیر الدولہ نواب حیدر علی ڈاکٹر شریع کرش سنگزی ان خبرنامے میں اتنا ہی مزید خبروں تجزیوں اور تفسروں کے لیے ابھی سبسکرائب کریں فکر و نظر اوفیشل اور بل آئیکن کو بھی کلک کر دیں پھر ملاقات ہوگی شکریہ اسی طرح فکر و نظر چینل پر دینیو بلی دانشوران کے سنجیدہ آرہ انٹرویو سمیت حمد و نات بھی نشر کی جاتی ہیں عام احباب کو چاہیے کہ چینل سے جڑ کر براہ راست استفادہ کریں اور اسے پھیلانے میں صحافتی مشن کا ساتھ دیں یہ لمحہ ہم سب کے لیے باعی سے مسررت ہے کہ گزشتہ برس اس شعبے سے جن باعی اس طلبہ اکرام نے فراغت حاصل کی آج انہیں مجمع غام میں جرنلزم کی سنت سے نوازہ جا رہا ہے اس وقت غیر اصولی صحافت ملک کے سسٹم کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گئی ہے جس سے ملک کا سنجیدہ طبقہ گھٹن محسوس کر رہا ہے اسی تناظر میں سرپرست محترم حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم اور جامعہ رحمانی کی تعلیمی مشاورتی مجلس کا غزم ہے کہ آنے والے دنوں میں انسانیت کی ترجمانی کے لیے ہمارا اپنا میڈیا ادارہ ہو جو پوری مضبوطی کے ساتھ ملت کی آواز بن سکے یہ ایک چیلنج بھرا قدم ہے جس کے لیے باصلاحیت اور بلند حوصلہ افراد کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ کی توجہات و دعا سے جامعہ کا شعبہ صحافت عظم مسمم کے ساتھ اہداف و مقاسد کی تکمیل اور افراد سازی کے لیے اہم اور مثالی رول ادا کرے گا میں اب اس دمیان آپ کو ابن سوان سے یہ بتانے کے بجائے کہ میں کیا پڑھتے ہیں اور طلبہ کیا پڑھتے ہیں میں شعبہ صحافت سے دوزشتہ برس فارغ ہونے والے طالب جناب مولانا تنبیر رحمانی کو دعوت دینا چاہتا ہو وہ اسٹریج پر آئے اور اپنی زبانی خود بتائے کہ انہوں نے شعبہ صحافت یعنی بلاد امہ صحافت کے کورس میں کیا پڑھا کیا سیکھا جناب مولانا تنبیر رحمانی بسم اللہ رحمان رحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ لِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَقَالَ النَّبِيُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَهِ صَدَقَ اللَّهُ العظيم معزز سامعین اکرام اور حاضرین جلسہ یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے اسے آپ میڈیا کا دور بھی کہہ سکتے ہیں یوں تو جب سے دنیا قائم ہے ابلاغ و تبلیغ اور انسال کی اہمیت رہی ہے ہر زمانے میں اس سے فائدہ اٹھایا گیا ہے لیکن آج اس دور میں ذرائع لاغ اور ترسیل کی اہمیت سب سے زیادہ اس لیے ہے کیونکہ جو صحافتی میدان یا میڈیا اداروں پر قدرت رکھتا ہے دنیا اس کی مدھی میں ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے خیر و شر نفع و نقصان صحیح غلط ہر طرح کے میدان میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے لہذا ایسے دور میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ حق کو پہچان میں کے لیے ہمارے پاس اپنا میڈیا پلٹ فارم ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی طور پر ہم سب سے پہلے ایسے با صلاحیت افراد تیار کریں جو میڈیا ٹیکنالوجی کو سیکھ کر مضبوطی کے ساتھ اس کا استعمال کر سکے معزز حضرات اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتوم سجادہ نشی خانقہ رحمانی منگیر نے دامیہ رحمانی میں ابلاغ عام و صحفت کا کوش شروع کیا اور ہم سبوں کے لیے نہایت خوشی کی بات ہے کہ ہم اس بیش کے پہلے طلبہ میں سے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم لوگوں کو آپ کے سامنے سنت سے بھی نواز جائے گا الحمدللہ استاذ محترم فضل رحمہ رحمانی صاحب نے ہم سبوں کو اس میدان میں اعتماد کے ساتھ کام کرنے کا ہنر سکھایا ہے اور جہاں انہوں نے بہت سی چیزیں سکھائی اور پڑھائی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ انہوں نے بلاو یعنی کمیونکیشن کو سیون سیز آف کمیونکیشن کے قالب میں ڈھال کر لکھنے اور پڑھنے کا ایسا انوکہ گھر بتایا ہے کہ جو عام پڑھنے لکھنے والوں یہ یوں کہ لیجئے کہ جس کا جاننا ہم سبوں کو جس کے بارے میں جاننا چاہیے ان سات سیز کا اطلاق زبانی اور تحریری دونوں طرح کی ارسال پہ ہوتا ہے ان میں سے پہلا ہے کمپلیٹنس یعنی تکمیل اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم لکھنے اور بولنے میں تمام تر ضروری اطلاعات فراہم کرے پوچھے گئے سوالات کا پورا جواب دے اور ضرورت ہو تو سمجھانے کے لیے اضافی اطلاعات بھی فراہم کرے تاکہ پوری بات سمجھ میں آسکے اور دوسرا ہے کنسائسنس یعنی اختصار اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری تحریر اور تقریر میں اختصار ہو بلا وجہ الفاظ کے سمندر میں گوتہ لگانا صحیح نہیں غیر ضروری الفاظ کے تقرار سے بچنا ہماری بات کو مؤثر ترین بنا سکتا ہے اور تیسرا ہے کنسیڈریشن یعنی غور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جن کے لئے لکھیا بوڑھ رہے ہیں اس میں ان کے دلچسپی کے مواد کو بھی شامل کریں کیونکہ حالات کے پسے منظر اور سامنے والے کے ذوق کا سمجھنا قبلہ کرنے والے کے لئے نہایت ہی ضروری کام اور چوتھا ہے کنکریٹ نیس یعنی اختص یعنی پختگی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے لکھنے اور بولنے میں مخصوص حقائق اور آداد و شمار کا استعمال کریں گمہ پیرا کر بات کرنے سے احتراز کریں اور پانچ وقت یعنی وضاحت اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لکھنے اور بولنے میں صحیح پھوس اور عام الفاظ کا استعمال کریں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی بات اور اپنی تحریر اور تقریر کو مؤثر ترین بنائیں اور اس میں سے پانچوہ ہے اور اس میں سے چھٹا ہے کٹسی یعنی اسے جو میں انکساری کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہماری تحریر اور تقریر میں خوش مزاجی اور شگختگی ہو ہمیں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے جس سے احترام کا لحاظ ہو اور ہمیں غیر انتیازی الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے اور ساتھ وان اور آخر یہ کریکٹنس یعنی درستگی اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لکھنے اور بولنے میں اپنی زبان کو درمیانی سطح اور صحیح سطح پر لکھتے ہوئے اپنے مواد کو تازہ اور ترین رکھے لہذا یہ وہ اصول ہیں جن کو ایک صحافی تو صحافی ان کے علاوہ اگر عام لوگ تین اصول کی پاوندی کرتے ہیں تو اس سے ان کی تحریر اور تقریر مؤثر پذیر میری زبان کاٹو میرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے ربنا تقبل منا انکا سمیع العلم